اصل وجہ پتا کیا بنی؟ وَاعِدُّ لَهُم مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَى اللہ نے فرمایا تھا نا تم اپنی طاقت اور قوت کو تیار رکھو نہ طاقت اور قوت کو تیار رکھا نہ ایمان سے ہی رکھا طاقت قوت بھی تو میرے بھائیوں تب بھی چلتی ہے نا جب غیرت ہو اگر غیرت نہ ہو تو طاقت قوت بھی پڑی رہتی ہے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اب چار گھنٹے کی جو انہوں نے جنگ بندی کی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے ہم صرف اس لیے جنگ بندی کر رہے ہیں کہ ایک علاقے کے لوگ دوسرے میں شفٹ ہو جائیں ان کا ارادہ یہ ہے کہ مکمل غزہ کو تباہ و برباد کیا جائے سارے یہ بائیس لاکھ میں سے جو بچ جائیں زندہ یہ سارے سہرائے سینہ کے اندر چلے جائیں یہ وہی سہرائے سینہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام و توری سینینہ جس کی اللہ نے قسم اٹھائی یہ وہی مصر کا سہرہ ہے یہاں پر یہ چلے جائیں ہم سارا غزہ اس کو برباد کریں برباد کرنے کے بعد وہاں پر اپنا نظام اپنا قبضہ اپنا انفرسٹرکچر ہم وہاں پر قائم کریں تاکہ وہاں پر یہ اور ظلم کے اندر آ جائیں اب جو غرب اردن ہے نا فلسطین کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں بہت زیادہ آبادیہ غزہ سے بہت بڑا علاقہ ہے وہ اس حصے کے اندر میرے محترم بھائیوں چڑیا کو پار مارنے کی ہمت نہیں ہے مکمل ان کا نظام ہے ان کا انفرسٹرکچر ہے بیل یہ لیتے ہیں بجلی اسرائیل دیتا ہے پانی یہ دیتا ہے لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے اگر انہوں نے مشد اقصہ میں جانا ہے تو وہاں پر اتنا جدید نظام ہے کہ مکمل کیمروں کی اندر سے مکمل ان کا سکیننگ کر کے ان کو بھیجا جاتا ہے جب جی چاہے روکا جائے گا جب جی چاہے انہیں آنے دیا جائے گا کوئی ان کی آزادی نہیں ہے جس کو جی چاہے اٹھا کر لے جائیں عورت بچہ بڑا سب کو اٹھانے کا مکمل قانون وہاں پر بنا ہوا ہے کوئی دنیا کا قانون ان کو پوچھنے والا ہے ہی نہیں یہ ہے اسرائیل کی حقیقت کوئی دنیا کا قانون ان کو پوچھنے والا نہیں ہے